ابھی ایک بھجن ہوگا اور بھجن کے ساتھ ساتھ سبھی بھائی بہن اپنے اپنے اسٹ کا دھیان کریں گے دھیان کیسے کریں اکھل بھارتی ہے سنتمہ سنتمہ کی طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے نشت کیجئے کہ پرماتمہ کی کونسی مورت کونسی صورت کونسی شکل آپ کو سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے مورتے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اپنی آتما سے پرشن کیجئے کہ بھگوان کا وہ صورت جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کو چنیں اس کے بعد کس نام سے آپ ان کو یاد کریں گے اس کو بھی چنیں منتر تو کیا ہوا دو چیز آپ نے چنیں ایک اپنا اسٹر دیو اور ایک منتر اس کے بعد پوچھا کے اسطحان پر جائیے جس اسطحان پر بیٹھے ہیں جس آسن پر بیٹھے ہیں اسی آسن پر بیٹھے ہیں بڑے پیار سے دھوب برتی اگر برتی جلائیں بڑے آرام سے بیٹھئے اور بیٹھنے کے بعد یہ محسوس کیجئے کہ آپ کا اسطحان سہ شریر آپ کے سامنے مردمان ہے سہ شریر بھاونہ سے اپنے اسٹ کو اپنے سامنے بنائے بڑے بڑی آنکھیں ہیں گول چہرہ ہے جٹائیں ہیں سرپو کی مالا ہے خیال سے اس میں اتنے دین ہو جائیں کہ جب تک آپ دھیان کرتے ہیں تب تک اور کوئی بچار اور خیال نہ آئے پر آئے گا ان بچاروں کو ہٹائیں پھر اپنے اسٹ دیو کی مورت اپنے سامنے بنائیں پھر ہٹائیے اپنے اسٹ دیو کی مورت اپنے سامنے بنائیں جو منطر آپ کا ہے اس کو اچارت ہوتے سنیے کہ ہمارے ہردے سے ہمارے اسٹ کا نام نکل رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں اور جب تک ایسا نہ ہو بڑے پیار سے اپنے اسٹ کا نام with full force جب واسلے سکتے ہیں اتنا فورس اس نام میں ہونا چاہیے کہ نہ کوئی دوسرا بچار رہے ہیں اس میں تلدین ہو جائیں اسی کی یاد ہو اسی کا خیال ہو سمرپت بھول سے بڑے پیار سے اپنے اسٹ کے نام کلے آدھا گھنٹہ صوبے اور آدھا گھنٹہ سائیں کار یہ دو سرمیز نشت کیجئے اور آدھے گھنٹے میں بیس سے پچیس منٹ دھیان کو دیجئے دوسرے وہ بھائی ہیں جو نیراکار وگوان کے اپاسک ہیں اوم اللہ وائی گرو کرائیسٹ کوٹ وہ کیا کریں وہ کیسے دھیان کریں بڑے آرام سے بیٹھئے بڑے پیار سے اس کے بعد یہ محسوس کریں کہ ہمارے ہر دل کی دھڑکن پر جو نام آپ نے چنا ہے وہ نکل رہا ہے دھیر دے اوم اوم کہہ رہا ہے اب پورے شریف میں وائبریٹ کرتا ہے اس کے وائبریشنز کو نحسوس کیجئے اور انندت ہوئیے بڑے پیار سے اس کام کو کرنا ہے جب بھی کوئی سنساری بات آپ کے دہن میں آئے دماغ میں آئے ان مچاروں کو ہٹائیں پھر اپنے اس دیکھ کی یاد میں لگیں پھر اٹائیے اپنے اس دیکھ کی یاد میں لگئے اگر آج دھیان کرتے ہوئے آپ کے سو بیچار ایک منٹ کے اندر آتے ہیں ترنشت سمجھئے اگر یہ ابھیاس آپ برابر کرتے چلے جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی ویچار آپ کے آگے نہیں ہوگا بھگوان چھرے کشن نے سادک کی درستی سے ابھیاس کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی پرفیکٹنس پر دیکھتے چلے جاتے ہیں بڑے پیار سے اگر اس طریقے سے ابھیاس کریں گے بڑی سندر استطیتی ہوگی جب بھی آپ اپنے اس دیب کے چڑھنوں میں مشرام چاہیں گے بڑے پیار سے مشرام ملے گا نہ کوئی دوسرا بیچار رہے گا نہ کھال اور ہماری آتما ہمارے من کو دیکھتی رہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں جب بچار ہٹ جائے اپنے اس دیب کے چڑھنوں میں پھر دوبارہ اس چیز کو پکڑے اپنے اس دیب کو دوبارہ اپنے اس دیب میں دھیان لگائیے تو ابھی ایک بھجن ہوگا اور بھجن کے ساتھ سبھی بھائی بہن اپنے اپنے اس کا دھیان کریں گے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر خودی پر میری بے خودی بن کے چھائے خبردار اید مقامِ عدب ہے خبردار اید مقامِ عدب ہے کہیں وعدنوں شی پہ دھبانا آئے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے کئی بار ڈوبے کئی بار ڈوبے کئی بار ڈوبے کئی بار ساہن سے تکرا کے آئیے تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے تلاش و طلب میں وہ منزل وہ لذت ملی ہے تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے دعا کر رہا ہوں کہ منزل آئے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے کئی بار ساہل سے ٹک رائے کشتی کئی بار ساہل سے ٹک رائے کشتی کئی بار ٹک رائے کشتی کسی کے تکھل یل نیسا ڈوویا کسی کے تکھل یل نیسا ڈوویا ڈوویا بہت کوششیں کی ڈوویا 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 یہ کس نے وہ سجدہ ہی کیا جس میں پاون دیا ہو وہ سجدہ ہی کیا جس میں پاون دیا ہو وہ عبادت ہی کیا جس میں خود غرضیاں ہوں حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے محبت میں ایسے بھی لمحات آئے کہ دل رو دیار ہم موسکرائے محبت میں ایسے بھی لمحات آئے کہ دل رو دیار ہم موسکرائے وہی کام یابے محبت رہے گا وہی کام یابے محبت رہے گا اُلَجھ کر جو موجوں سے دامن بچائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے اِدھر بُت پرستی اُدھر سج نرے جی اِدھر بُت پرستی اُدھر سج نرے جی اِدھر جا دے اکوا اُدھر با دنوشی محبت کے گلشن میں کاتے بہت ہے محبت کے گلشن میں کاتے بہت ہے کہاں تک کوئی اپنا دامن بچائے محبت کے گلشن میں کاتے بہت ہے کہاں تک کوئی اپنا دامن بچائے یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر خودی پر میری بے خودی بن کے چھائے خبردار اے دل مقامِ عدب ہے خبردار اے دل مقامِ عدب ہے کہیں مقامِ عدب ہے نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے نگاہوں سے ساگر پلا کر نگاہوں سے ساگر پلا کر یہ کس نے کس نے دیکھر جلے موسیقا 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 اپنے مند کے جو بھاو ہے اس پہنے کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد یہ خیال کیجئے کہ وہ صحیح شریر آپ کے سامنے کے دمائیں وہ تو صحیح آپ کے ہر جگہ موجود ہے ایسی کونسی جگہ یہاں وہ نہیں اگر اس بھاونا سے بیٹھیں کہ وہ سامنے ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا جھاننا لگے دور جھان لگے اور جب باہر بن جائے بھاونا تو اس پہ مبتن مرتی کو اسے پیار سے پرے میں اتارئے کہ وہی وہ رگانہ دوسرہ خیال نہ دوسرہ بھی جائے میرا ایمفیسیس پیار کے اوپر ہے پرے میں اٹنے پیار اور پرے میں کے ساتھ اسے اپنے ہر درہ میں اتارئے وہی وہ رگانہ دوسرہ بھی چار نہ دوسرہ خیال نہ دیکھ ہماری آتما ہمارے من کو دیکھتی رہتی ہے اور یہ بتاتی رہتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں آتما بتاتی ہے کہ من لگا ہے یا نہیں لگا ہے من بیچارہ سے خالی ہیا ہے نہیں ہوا جھان بنا ہے یا نہیں بنا ہے اور جب آتما جھان لگ جائے گا ایسا ایک ٹک آتما کو بڑی پرسندتہ پر آپ سمجھے بڑی ہے خوش یہاں سے لوگ اور پڑھو کی سچی کرپا دھار آپ کو ملے گی اپنے کا سچا بلس ملے گا من پر پھلت ہو جائے گا آتما پر پھلت ہو جائے گا پھوڑی دیر یہ دھیان بنا رہے گا اس کے بعد آپ کو اپنا ہوش نہیں ہوگا شوشپتی میں چلے جائیں گے مہر ہو جائیں گے اپنا پتا بھی نہیں ہوگا بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں کیا کریں پھر جب چیتا نوستہ میں لوٹیں گے تو وہی دھیان ہوگا اور دھیان کے ساتھ ساتھ باسندر انبہ ہوگا کہ آپ تاخردے اور مستق بڑے آنندر شانتی سے بڑھا ہے objective feeling پرتکش انبہ آتا ہوگا تمام لوڈ مائنڈ کا غائب ہوگیا اور من حلکہ ہوگیا کام کرنے کے لیے ایک بڑی چستی آتوشیر میں آگئی ایک ویجن بڑا پفیتر ہوگیا بہت سندر ہوگیا یہ انبہ ہو تیک ٹھیکل انبہ ہو اس کے بعد ہوتے ہیں کہ جب ایسا چت لگ جاتا ہے اصلی مقصد جب تک نہیں لگتا پویا نہیں بنتی ستی پویا تب ہی بنتی ہے اور جن کو بنتی ہے اس کا آنند وہی جانتی اگر ان کو وہ آنند نہ ملے تو دنبار کھوے کھوے رہتے ہیں کوئی چیز چلی گئی کوئی اصل چیز سے ہم دور ہو گئے ایسا ان کو جندگی مانور باتا ہے اگر کھانا نہ ملے تو کوئی بات نہیں اور اگر ایسی پویا نہیں بنی تو دن کھن رہتا ہے تو یہ طریقہ انسان تو نے بتایا ایسے ہم ابھیاز کریں ایسے ہم پویا کریں گے تو اس آنا گھنٹرے کا یہ ہمیں وشیشلاب ہوگا ہے جو جو ہمیں چچکی ایک آکتہ ملتے جائے گی حاصل ہوتی چلی جائے گی ویسے بھی ویسے ہمارے انبھوک ہوتے چلے جائے گی اور جب تک انبھوک نہیں ہوتے جان پکا نہیں ہوتے جان انبھوک ہوتے ہی پکا ہوتے ہیں پہنس نہیں ہوتے ہیں کتاؤں 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 پہنے تک پریبھاشا یہاں تھی گیان میں جاتا ہے گیان تک کروے سے آتا ہے ایسی پلکزی سے آتا ہے سچا گیان بلا انبھوک کے سچا گیان میں پریبھاشا ہوتے ہیں یہ طریقہ ان سلطوں نے بتایا ان کے لئے جو ساکار پجاری ہیں اب دوسرے بھائی ہیں نراکار پجاری ہیں وہ کیا کرے وہ مورتی نہیں مانتے شروع بھگوان کا نہیں مانتے کوئی بات ان کے لئے ان سلطوں نے بتایا راستہ کہ بھئی آپ بے شک شروع نہ مانتے ہو اپنے دھوٹیو کہتے ہیں پلپٹیشن آف ہار ہارٹ بیس ہردے کی دھلکن اس ہردے کی دھلکن میں اپنے پرہو کے نام کو سنیں خیال سے خیال کی زبان موت بائی تنگ موت بائی تھوٹ یہ خیال کرنے کہ جب ہمارا ہردے دھک دھک کرتا ہے تو اس میں سے اوم کی آواز نہیں کر رہا ہمارا ہردہ اوم اوم کر رہا ہے زبان نہیں کر رہا آسن وہی ہے باقی ساری باتیں وہی ہیں کوئی چین نہیں صرف میتھد میں تبدیلی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم یہاں نواکار پاسکوں کی بات پہلے شروع شروع میں تو ہردے کی دھلکن میں سنائی نہیں دیں لیکن جب آپ ابھیاز کریں گے سفرک نہ آتے جاتے رہیں گے تو ہردے کی دھلکن سنائی دنے لگی اور اس میں سے پرہو کا نام ہوتا ہے وہ بھی سنائی دیں جب تک سنائی نہ دیں تب تک مان سے کیجاب کرتے ہیں اگر اوم نام ہے آپ نے پکڑا ہردے میں سننے کی کوشید کیجئے من سے اوم اوم کہتے بھی جائیے اوم جان ہردے پر بھی لگاتے ہیں بہت جلدی یہ کوئی ایسا آئے گا کہ آپ ہردے کی آواز کو سنیں گے ہردے سے اوم کی آواز نکلتے بھی آپ اس پر سنائی نہیں اب کہنے کی آشکتہ نہیں اب اسے سننے کی آشکتہ ہے سنائیں گے یہاں بھی وہی حالت کا جاؤ ہمارا ہماری آتما ہمارے من کو دیکھتی دیں جب آپ مہب ہو جائیں گے تنلین ہو جائیں گے اس کے سننے میں اور دوسرا میں کوئی شد رہے گا نہ دوسرا خال رہے گا سیواز ہماری آتما کو بڑی پرسندتہ ہو بڑی خوشی آسی لگے جب دل لگ گیا پہو کی ستی یاد ہو رہی پھر ہم سشکتی میں چلے جائیں گے اپنا ہوش نہیں ہوگا اپنے آپ سے غائب ہوں گے اور پھر ہوش آئے گا تو اس پہو کی پھر یاد ہوگی پھر اسی شد کو سنتے ہوگی تو یہ طریقہ اور اس طریقے کے بارے میں کچھ پرشن کیے جاتے ہیں میں جو وشیش وشیش پرشن کیے جاتے ہیں ایک آد آپ کے سامنے رکھوں گا اگر کوئی بھائی اور کچھ پوچھنا چاہیں گے تو پوچھیں گے سب سے بڑا جو پرشن کیا جاتا ہے جو انٹالیجنشیاں بہت پڑے دیکھے لوگ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ دھیان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو رہستہ دھیانی یوک کا ہے میں کچھ سچی بات ہوں دھیان کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو دھیانی یوک تو ہے یہ دھیانی یوک کہے جو اتھارٹی سب سے بڑی پتانجلی مہراج کی کہتے ہیں پتانجلی مہراج دھیانی یوک کی اتھارٹی ہے اور پتانجلی مہراج نے جہاں دھیان کرنے کا طریقہ بتایا تو انہوں نے یہ بتایا ہے سردہ آسن سے بیٹھے سادت اس کا کشا کا آسن ہو پرتوی سے پانچ انگل ہو چاہو کشا بشی ہو تبیتر بستر ہو نرگ شالہ ہو سر بیٹھے سردہ آسن سے بیٹھے ناسکہ کے اگر بھاگ کو دیکھے بھاؤ کے بیچ میں جان رہے ہیں یہ طریقہ دہا ہے پتانجلی مہراج کیا اور گیتہ میں بھاگوان کشنہ بھی یہ طریقہ بتایا ہے کہ سادک پا چنگل موچاہ کا پرتوی سے اس تھان ہو جس پر بیٹھے کشا کا آسن ہو پرتوی سے پتانجل ہو مرک شالہ ہو سردہ آسن سے بیٹھے ناسکہ کے اگر بھاگ کو دیکھے بھاؤ کے بیچ میں جان دیں یم نیم کا پالن برمچریے کا پالن آسن کی سردھی پرام کی سردھی پوٹیار دھانا دھانا دھان سماج ساتمہ دھان ہے یہ سب صد ہو جانے کے بعد پھر دھان کرے جب یہ صد ہو گیا تو اب دھان لگائیے یا تو کوئی عز نہیں آگا چاہتا برم چریہ پہ بہت بھاری دو برم چریہ ایسے بھگوان کشنے جہاں یہ ابھیاز کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ ایسا سادھا ماتا پتا کا برم چریہ بھی بلا ہوں چاہا وہ اس ابھیاز کو کر سکتا تو اب ہم اگر پڑھ کے جیتا پڑھ کے پتنجلیوں کو پڑھ کے ابھیاز کرنے لگے اور اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں اس پر دھان نہ دے تو فائدے کے لئے کے نقصان آ چلو فلیکزبلیٹی ہوگی کہ آپ اس سٹین کو برداشت کر لیں اور آپ کی پرانوائیو مستش میں بیٹھ جائے گی جو اس کا آشیں جب بیاز کیا جاتا ہے اس لئے کیا جاتا ہے کہ ہماری پرانوائیو ہمارے مستش میں اوپر کے چکروں میں بیٹھتی چلی جائے اور بیٹھ جائے لیکن اگر بھمچاری نہیں ہے تو کیا ہوا کہ ہماری نظر میں وہ فلیکزبلیٹی نہیں ہے وہ لوچ نہیں ہے تو نروس بلیک ڈاؤن ہو جائے اور اکثر نروس بلیک ڈاؤن کے بہت سے کیسے ایسے ملتے ہیں جو کتاب پڑھ کے یا ایسے یہ ابھیاس کرنا پڑھ کسی سن کے ابھیاس کرنا پڑھ بلا گائیڈنس کے ابھیاس کرنا پڑھ کیونکہ ہمارا راستہ گرستی کا ہے پور دھمچاری کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لئے ہمارے بزرگوں نے ہمارے سدگروہوں نے کہا کہ نہیں ہم ہردہ سے کریں گے ہردے سے ابھیاس کریں گے اب ہردے میں جہان کیجئے جب آپ ہردے کی طرف نگھا کریں گے تو آپ کی نگھا نیچی ہے ہردے کی طرف مستش پر کوئی سٹھے نہیں کوئی درمہ اور یہ خاص طور سے بتا جاتا ہے کہ میں جہان میں کبھی سٹھے نہیں کرنا کیے آنند میں یہ وستہ بنا کے بیٹھئے یہ سوچ کے بیٹھئے کہ تبھو میں تیرے چلو میں وشراں چاہتا ہوں شانتھی چاہتا تیرے چلو میں وشراں چاہتا ہوں من سے جلائی مت لڑیئے اس کو پیار سے سمجھائیئے پیار سے سمجھائیئے کہ ادھر لگائیئے ہردے ہردے سے تو نگھا نیچی ہے کوئی خطرہ نہیں کسی کسی کوئی نروس بریک ڈاؤن کبھی نہیں ہونے والے اور ہردے وہ اسطحان ہے کہ جہاں سے خون کا دوران ہمارے سارے شہیر میں ہوتا ہے بلڈ کا پمپنگ اسٹیشن اگر ہردے رام نان سے رنگ جائے اور رام نان سے رنگا ہوا یہ خون ہماری نشو اور نانیوں میں جائے گا ہے تو ہمارے شریر کے ہر چھدر سے پرماتما کا امام جاری ہو جائے یہ سبشیشلہ اور دوسری بات کیا ہے کہ ہردے ہردے سے پہلا ہوگا ہے ہردے سے پہلا ہوگا ہے اچھی اور بری اگر ہردے رام نان سے رنگ جائے تو پھر ہردے میں اچھی اونچی اونچی بھاونا ہے کہہ دا ہوتی پروپکار بھکتی بھاو نمرتہ ایسے سندر گھر پہلا ہوتے نمرتہ ایسے سندر گھر پہلا ہوتے اور ان گنوں کی ادھیات میں تو اور شکتا ہے دنیا میں بھی اور شکتا ہے ایسا بنیشیل پرش جہاں جائے گا ہر جتی اس کی قدر کرے گا پرماتما پرماتما موسیقی 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 موسیقی